ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ آج تھوڑی ٹائم پاس کریں گے ساتھ میں وجہتے ٹو کے ساتھ اس فلم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پہلا جون ابراہیم اور اس کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا سکس پیک ہے پھر دوسرا جون ابراہیم اور اس کا سکس پیک اور تیسرا باپ والا جون اور اس کا سکس پیک ایک اور جون بھی ہے اس فلم میں پتلا والا جون اور اس کا سکس پیک ارے ننگا والا پتلا کیوں بھائی ڈکا ہوا پتلہ نہیں بنا سکتے تھے کیا اگر بناتے تو اس کا سکس پیک کیسے دکھاتے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور آور ایکٹنگ میں ہر ایکٹر نے دوسرے کا ریکوڈ توڑ دیا ہے ہر ایکٹر آتا ہے اور آپ بولتے ہیں اس سے بڑا کوئی پکاؤ نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں باقی آپ کو چوڑیں گے کیسے وہ بھی تو آئے ہیں پکانے کیلئے سچ میں اس فلم کے میکروں کو ایوارڈ ملنا چاہیے بالٹی ایوارڈ وہ بھی گوبر سے بڑا ہوا اس فلم میں یہ پکانے کے راتے سے نہیں آئے مارنے کے حساب سے آئے ہیں دیکھنے والا مر جائے یا کم سے کم پوری طرح پاگل ہو جائے اس فلم کو ان مجرموں کو دکھانا چاہیے جو اپنے جرم قبول نہیں کرتے اس فلم کو دیکھنے کے بعد اسے کہا جائے دوسری بار دکھا دیں گے تو جتنے بھی انسان آج تک آئے ہوئے اور آنے والے ہیں یہ سب کا جرم اپنے سر لے لیتا ہے ارے انسان تو کیا جانور بھی آپس میں لڑے ہو یہ ان کا بھی جرم اپنے سر لے لیتا ہے کہتے ہیں شاہ جان نے تاج مہل کو بنانے والوں کا ہاتھ کاٹا تھا اگر یہ فلم ایکر ان کے زمانے کے ہوتے تو پتہ نہیں ان کا کیا کیا کاٹ دیتا ہے ارے ارے بابی جی بھی ہے اس فلم میں چلو ان کا ایک سین دیکھتے ہیں بابی جی بابی جی آپ کا کیسا سیلیکشن ہوا اس فلم میں ذرا میں بتائیں گی پلیز مجھے تو پتہ نہیں تھی کہ یہ فلم بن رہی ہے ایک دن میں اپنے وپس آگئی تو وہاں اوڈیشن چل رہا تھا مزاق مزاق میں میں نے بھی اوڈیشن دے دی تو کمال کی بات دیکھو میں ہی سیلیکٹ ہوگئی اس فلم کے لیے لیکن بابی جی پوریڈیسر تو آپ ہی ہے سنائے کہ آپ ہی رول سیلیکٹ کرتی تھی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے خود خود کو چٹی لکھی کہ اگر مجھ سے اچھی ایکٹریس ہے تو اسے کاسٹ کریے حیرت کی بات دیکھو مجھ سے ہی مجھ پر جواب آیا چٹی کا کہ میں ہی سیلیکٹ ہوئی ہوں آپ کو پتہ نہیں اس ٹائم یہ جان کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ایک ماتاجی بھی اس فلمیں پانچ ہزار سال سے کمال میں ہے بینا کوئی کنیکشن یا اوکسیجن کے بیچاری ہستے ہستے کمال جاتی ہے مسکرہ مسکرہ کے کمال کو انجوئے کرتی ہے اور بعد میں اسی مزاق سے کمال سے باہر آتی ہے جون کا بھی پوری فلم میں کام یہ ہے اندیرے میں جا کر مجرموں کا کچھمبر نکالے اور موڑو تو فلم کے سیٹ کو نسٹر اولمپیا کا بوڈی بیلڈنگ کمپوٹیشن بنا دے دونوں جون کا بھی اور کوئی کام نہیں ہے ہر چار گھلاتی کے بعد آ کر پتلے کے سامنے کڑے ہوتے ہیں اب اس کا راز کیا ہے مجھے تو پتہ نہیں چلا اور فلم کا اینڈ چلو جانے دو اینڈ میں اس ویلن کو مارتے ہیں اور فلم ختم میرے حساب سے وہ پہلے سطح مجھے تھے تک ٹھیک تھا اس کا ایسا سیکویل نہیں بنانا چاہیے تھا اور یہ اس فلم کا سیکویل کم پروڈی زیادہ لگ رہا ہے اس کہانی کو فکس کریں اپنے ایک کہانی کا جلک آپ کو سناو اس کہانی کا تو ایسا کوئی ویلیو نہیں کہ اسے فکس کیا جائے تو چلو اپنا والا سناتا ہوں رات کے قریب ایک بجے دلی کی روڈ پر ایک ٹاکسی جا رہا ہے راستے میں انہیں ایک لڑکی ملتی ہے جو آت ہلا رہا ہے اور لپٹ مانگ رہی ہے تو ٹاکسی رک جاتی ہے اور وہ سوار ہوتی ہے لڑکی ان نشے میں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھتی ہے ہمارے کانی کا ایرو بھی پیچھے بیٹا ہوا ہے ایک آدمی آگے بیٹا ہوا ہے اور ٹاکسی کا ڈرائیور جو ٹاکسی کو چلا رہا ہے لڑکی کے چال ڈال سے لگ رہی ہے کہ وہ کال گرل ہے ڈرائیور اور آگے جو بیٹا ہے کبھی کبھار لڑکی کے طرف دیکھتے رہتے ہیں تو لڑکی ان سے بولتی ہے کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو اگر ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اتنے پیسےوں میں لے جاؤ تو آگے کے دونوں ایرو کے طرف دیکھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں اور وہ نہ کے برابر اپنا سر علاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ اگر تو نہیں آئے گا تو یہی اتر جاؤ اور ٹاکسی رک جاتی ہے تاکہ وہ وہی پر اتر جائے تو وہ لڑکا لڑکی کے طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ تم ہم تینوں کے ساتھ چلنے کیلئے کتنا مانگ رہی ہو میرے ساتھ چلو میں آکیلے تمہیں اتنا ہی دے دوں گا تو لڑکی بھی اتر جاتی ہے اور ٹاکسی والا گسے میں اس لڑکے کو گالی والی دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایرو پوچھتا ہے لڑکی سے کہ ایک دن کیلئے تمہیں کتنا ملے گا اور وہ بولتی ہے کہ اتنا تو وہ اپنے جے بات ڈالتا ہے اور پیسے گننے لگتا ہے پیسے کو گننے کے بعد ان سارے پیسے کو اس لڑکی کو دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تمہارے دو عبتوں کے پیسے ہیں انہیں لے لے اور دو عبتے تک یہ کام چھوڑ دو یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ لڑکی بھی حیرت سے اس کے جانے کو دیکھ رہا ہے تو ان دو عبتوں میں وہ لڑکی کتنی بار کام جانا چاہتی ہے لیکن اس لڑکے کا بات یاد آ کر اس کا ضمیر اسے روکتا ہے اور وہ عجب میں ہے کہ اس رات اس لڑکے نے وہ ایسا کیوں کیا تو دو عبتوں سے دو تین دن باقی رہتے ہیں تو وہ اپنے کچھ ایسی سیلیوں کے ساتھ شوپنگ میں جاتی ہے تو وہ مول میں ایک بوٹک میں اس لڑکے کو دیکھتا ہے کہ وہاں کام کر رہا ہے تو وہ لڑکی اپنے دوستوں کو چوڑ کر اس بوٹک میں جاتی ہے اور اس لڑکے کے سامنے کڑی ہوتی ہے لڑکا جب اپنا سر اٹھاتا ہے اور اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو شوک ہو جاتا ہے لڑکی اسے بولتی ہے کہ تمہارے دو عبتیں ختم ہو گئے ہیں اور دو عبتوں کے لئے پیسے نہیں دے گا لڑکا بولتا ہے نہیں تو لڑکی بولتی ہے کہ اس دن تجھے مرچی چڑی تھی جو تُو نے مجھے پیسے دیئے تھے لڑکا پہلے توڑا چھپ رہتا ہے اور بعد میں بولتا ہے کہ میں نے بولا نہیں کیونکہ میرے پاس نہیں ہے اس دن جو میں نے تمہیں دیئے تھے وہ میرے پورے مہینے کا تنخواہ تھا اگر تم اتنے روپیوں میں اپنا پورا مہینہ گزار سکتی ہو تو وہ پیسہ میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں وہ لڑکی اور عیرت میں جاتا ہے کہ یہ کون ہے اس ٹائم بوٹی کا مالک جو کپڑا لڑکے کے سامنے ہوتا ہے اسے اٹھانے کے لئے آ جاتا ہے اور اس کے نیچے سے کچھ کاغذ معلوم ہوتے ہیں تو وہ لڑکے پر غصہ ہوتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ آخری وارننگ میں نے تمہیں دیا تھا کہ یہاں پر مت لکھو وہ ویسے ہی ایرو کا راگ پٹی سنا رہا ہے کہ لڑکی اس کی باتوں کے بیچ میں آتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ وہ کاغذ جو کپڑوں کے اندر تھے وہ اس کے غلطی سے اس نے وہاں پر رکھا ہوا تھا بوٹی کا مالک پہلے اس کی طرف دیکھتا ہے بعد میں وہ کاغذ اس کی طرف ہوا میں پیک دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لڑکی ان کاغذ کے پنوں کو اٹھاتا ہے اور اپنے اینڈ بیگ میں ڈال کر وہاں سے چلی جاتی ہے جب گھر میں وہ اپنی بیگ کو چیک کر رہی ہے تو وہ کاغذ کو دیکھتی ہے تو وہ انہیں پڑھنے لگتی ہے انہیں پڑھتے پڑھتے اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے اسے پوری رات نیند نہیں آتی وہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد دوسرا دن آ جائے اور وہ اس بوٹی کو واپس جا کر اس لڑکے سے ملے تو یہاں لگاتے ہیں ایک بریک ڈینس مطلب یہی پر ویڈیو کو بریک لگاتے اور ختم کرتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا گھڑوائے